موسیقی اور جب آپ پہلے جو لکھی گئی کتابیں ہیں اس سمیں آپ نے کہا کہ میں نہیں لکھوں گا مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں میں کرنا نہیں چاہتا میں پسند نہیں کرتا تو کچھ وجہ سے کہ بھائی I don't want to do it پھر جب آپ ایکشلی اگری کر لیتے ہیں کہ بھائی میں لکھوں گا پھر آپ لکھتے ہیں پھر جیسے یہ کتاب بیڈ مین میں نے لکھی کو رائٹر ہیں روشمیلا تو اس میں جو چیزیں مجھے لگا کہ اس سے پہلے بائیگریفی میں دھیان نہیں دیا گیا کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کوئی ایسا حادثہ جس سے کیا کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو وہ نکال دینا چاہیے تو میں نے نکالا تو نہیں میں نے اسے بڑے سینسٹیو طریقے سے پیش کیا اس کے علاوہ ان مہان ہستیوں جنہوں نے بائیگریفی لکھی ہے لکھی جاتی ہے کوئی بھی کوئی پیسے کمانے کیلئے کتاب نہیں لکھتا کتاب سے کوئی پیسہ نہیں آتا انسپائر کرنے کیلئے لکھتے ہیں کہ ہماری کہانی سے آپ کو سیکھیں ہماری کہانی سے ہماری جرنی سے ہمارے وشواس سے آپ کو بھی کوئی انسپیریشن ملے اسی پرکار سے میں نے بھی یہ کتاب جو ہے اس لیے لکھی کی جو آج کئی جگہ پر لوگوں کے مند میں یہ وشواس بن رہا ہے کہ ہمارے ایکنومکل سرکمسٹینسز یا ہماری جو سیچویشن ہے یا ہم جس طرح ہم نے جس جگہ ہم نے پڑھائی کی یا جس جگہ ہم رہ رہے ہیں یا جو ہمارے گھر کی احالات ہیں اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے اس سب کو غلط پروف کرنے کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی میں ادھارن ہوں اس بات کا گریبی فائنانشل تکلیف کھانے تک کی دکت لیکن جو جو بھی میرا اس سمیہ کا موٹیویشن تھا اسے چھوڑانے بچپن میں اگر فائنانشل دکت ہے رہنے کی دکت ہے ماتا پتہ نے کہا پڑھائی میں نمبر وان آنے چھئے تو پڑھائی میں نمبر وان آیا اتنا نمبر وان آیا کہ اس ہمارے علاقے سے آج تک کالیج گیا ہی نہیں تھا میں تو شرم کالیج آف کامرس میں پہنچ گیا جہاں پر امپوسیبل تھا جانا پھر بولیوڈ میں آیا کامرس کی پڑھائی کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کی کھلنائک بننا میرے لئے بڑا مشکل تھا کہ اس طرح کی میری نہ پرسنالیٹی تھی نہ میرا وہ تھا اس کے باوجود پھر کیا کہتے ہیں کہ میں ہالیوڈ سب سے پہلا ہالیوڈ گیا اور وہاں پر کیا تو ان ساری چیزوں کے پیچھے یہ ہی تھا کہ یہی ہے کہ آپ سپنا سجائیے محنت کیجئے اس کے پیچھے بھگوان میں وشواس رکھئے ضرور پورا ہوگا میرا پورا ہوا میرا پورا ہو رہا ہے دیکھئے جب میں ہولیورڈ میں کام کرنے گیا تو اس سمیں انٹرنیٹ نہیں تھا موبائل فون نہیں تھا کوئی آپ کے بارے میں ان کو کوئی انفرمیشن نہیں تھی ہماری یہ ونڈفول کمرشل سینیما فلم انڈسٹری کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں تھی ہمارے یہاں کے اتنے لیجنری اتنے سکسسفل ایکٹرز کے بارے میں ان کو پرچھے نہیں تھا ہمارے بارے میں پرچھے نہیں تھا ہمارے کام کے بارے میں پرچھے نہیں تھا ان حالات میں جا کر انہیں کنونس کرنا ان کو ان سے کام مانگنا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ میں یہاں بسنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں کام کر کے واپس اپنے دیش چلا جاؤں گا وہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ یہ کیسے ہوگا یہاں پہ آپ رہیے ہمیں آویلیبل ہوں ہم کو آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ اپنی کنٹری سے نہیں آئے تو پہنچے نہیں ہماری شوٹنگ پر تو ان ساری چیزوں کی جو لڑائی تھی وہ سٹرگل کہ یہاں پر میری بیس فلمیں ہیں فلور پر وہاں پہ مجھے ایک آدمی نہیں پہچانتا ہر آدمی کو مجھے بتانا پڑتا ہے میں گلشن گروور ہوں میں بڑا نامی ایکٹر ہوں میں پریس کے آرٹیکلز لے کر جاتا تھا میکزینوں کی کٹنگز لے کر جاتا تھا ان کو دکھاتا تھا کہ دیکھئے میں ایکٹر ہوں یہ میرے بارے میں چھپا ہے تو ایک الگی طرح کی تھی کہ یہاں ائرپورٹ پر میں اترتا تھا تو میرا پروڈیوسر ائرپورٹ پر لے اترتا تھا کہ سر گھر مجھو میرا سیٹ لگا ہوا ہے جلدی سے شوٹنگ کر لیتے ہیں میں بولی ووڈ سے سمبن نہیں توڑ کر صرف وہاں کام کرنے کے لیے گیا تھا اور کام کر کے واپس آیا تھا اس کی جو سٹرگل تھی اس کی جو یہ تھی کہ یہاں کیا کہتے ہیں کہ پروڈیوسر جو ہیں انتظار کر رہے ہیں شوٹنگ پر انتظار ہو رہی ہیں ائرپورٹ پر آپ اترو لوگ آٹوگراف لے رہے ہیں فوٹو کچھ رہے ہیں اور وہاں کوئی آپ کو جانتا نہیں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں کوئی آپ کی فلم انڈسٹری کو نہیں جانتا تو وہ اس چیز کو اچھیو کرنے میں ان تک اسے پہنچانے میں مجھے بہت خوشی ملی بہت اچھا لگا وہ میں نے اس کتاب میں بیڈ مین میں شیئر کریا